بیرے معونہ ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ستر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی تھی جن کو قرآ کہتے تھے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی ہے بیرے معونہ کی لڑائی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والی غزوات میں سے ایک غزوہ ہے بیرے معونہ ایک مشہور لڑائی ہے جس میں ستر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک بڑی جماعت پوری کی پوری شہید ہوئی تھی جن کو قرآ کہتے تھے یہ سب قرآن مجید کے حافظ تھے سوائے چند مہاجرین کے اکثر انصار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی کیونکہ یہ حضرات یہ صحابہ رات کو اکثر اور بیشتر ذکر و تلاوت میں گزارتے اور دن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضرویات لکڑی پانی وغیرہ پہنچایا کرتے تھے اس مقبول جماعت کو نجت کر رہنے والا قوم بنی آمر کا ایک شخص جس کا نام آمر بن مالک تھا اپنے ساتھ اپنی پناہ میں تبلیغ اور واس کے نام سے لے گیا کہ میں ان کو مالکے جاؤں گا اور دین کا کام کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے یعنی کہ مجھے خوف ہے کہ میرے صحابیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے مگر اس شخص نے بہت زیادہ اتمنان دلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے ہمراہ کر دیا اور ایک والا انامہ یعنی کہ ایک کانٹریک اور کیا بولیں ایک حفاظتی لیٹر جو تھا آمر بن تفیل کے نام جو بنی آمر کا رئیس تھا جو وہاں کو ٹیک کیر کرتا تھا منسٹر تھا وہاں کا تحریر اس کو لکھ کر دی اس کو ایک لیٹر لکھ کے دیا جس میں اس نام کی دعوت تھی یہ حضرات جب مدینہ سے نکل کر بہار رخصت ہو کر بیر معونہ ایک سپورٹ ہے وہاں پہ جب پہنچے تو ٹھہر گئے اور دو ساتھی ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن امیہ اور دوسرے حضرت منزر رضی اللہ تعالی عنہ بن عمر سب کے اونٹوں کو لے کر چرانے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ دو حضرات ساتھیوں میں سے لے کر آمر بن تفیل کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دینے کے لیے تشریف لے گئے قریب پہنچ کر حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ساتھیوں سے فرمایا کہ تم یہی ٹھہر جاؤ میں آگے جاتا ہوں اگر میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہ ہوا تو تم بھی چلے آنا ورنہ یہی سے واپس چلے جانا ہم تین کے مارے جانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی مارا جائے یہ انہوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کر رہے کہ ایک شخص اندر جائے گا وہ بکیہ لوگ جو ہیں بھار ویٹ کریں اب جس کے پاس یہ خط جا رہا ہے اس کو آلڈی اسلام سے اور مسال پس اداوت تھی اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے جب اس کو خط دیا تو اس نے غصے میں خط نہیں پڑا بلکہ حضرت حرام کو ایک ایسا تیر مارا جو ان کے آر پار ہو گیا اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ بولا فستو رب بالقعبہ رب قعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا اور یہ کہہ کر شہید ہو گئے اس نے جو آدمی جس نے تیر مارا اس نے اس بات کی پروانی کری کہ کسی بھی قوم کے میسنجر کو مارنا اس کے قاسد کو مارنا انتہائی بہت ہی مطلب گریوی حرکت ہوتی ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں ہو مسلمان نون مسلم ہو لیکن اس زمانے میں بھی اس طرح میسنجر کو مارنا بہت برا سمجھا جایا کرتا تھا اور ان کو شہید کرنے کے بعد اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ ان مسلمانوں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا اب وہ لوگ اتنے زیادہ اور صحابہ کی یہ صرف ستر صحابہ کی جماعت تھی سوچیں آپ یہ بچارے حضرات کہاں تک اتنا مقابلہ کرتے چاروں طرف سے کفار میں گھرے ہوئے تھے اللہ اکبر بجز صرف ایک صحابی ایک کعب بن زید رضی اللہ عنہ جن میں کچھ تھوڑی سی حمت اور زندگی باقی تھی کفار نے ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دی اور باقی سب کے سب شہید ہو گئے اب جب وہ دو صحابی جو اونٹ چرانے گئے ہوئے تھے حضرت منزر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا آسمان کی طرف کہ کچھ جانور ہیں جو اڑ رہی ہیں جو مراوہ انسان کو کھاتے ہیں مردار خور جانور جنہیں کہا جاتا ہے والچرز وہ اڑ رہی ہیں وہ دونوں حضرت سمجھ گئے کہ کوئی ضرور حادثہ ہوا ہے یہاں آ کر دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو شہید پائے اور بہت انہیں افسوس ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ کفار جو ہیں خون بھری تلوارے لے کر ان ساتھیوں کی ڈیڈ باڈیز کے اردگرد گھوم رہے ہیں ان دونوں صحابیوں نے ایک صحابی نے کہا کہ چلو واپس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چل کر خبر کرتے ہیں دوسرے صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خبر ہو ہی جائے گی یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے بھی خبر ہو سکتی ہے لیکن اب میں آگئے ہوں تو میں شہادت کا مزہ چکے بغیر نہیں جاؤں گا اور انہوں نے جا کر اکیلے تن تنہ مقابلہ کرا اور مقابلہ کرتے کرتے وہ شہید ہو گئے تو بچ گئے ایک صحابی جو کہتے حضرت عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ وہ گرفتار ہو گئے لیکن پھر منت سماجت کر کے ان کا کوئی رشتہ نکل آیا اس قوم کے لوگوں کے ساتھ تو ان لوگوں نے پیسے ویسے لے کر ان صحابی کو آزاد کر دی اور پھر ان صحابی نے واپس جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ بتایا تو بچوں ہم نے آج کی اس کہانی سے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان صحابیوں نے اپنی جان دینے میں اتنا سب ہی کوئی تردد نہ کیا اب ہم تو اس دور میں رہتے ہیں کہ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم چھلانگ مار دے اور اپنی جان دے دیں اللہ کے آگے نہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے اوپر کنٹرول کریں اپنا سیلف کنٹرول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم دکھائیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم بچیں گناہ کی چیزوں کو گناہ سمجھیں نماز کو وقت پردہ کریں اور اگر ہمیں کسی گیم کھیلنے کا دل چاہ رہے ہیں نماز کے ٹائم کے اوپر تو ہم اپنی اس خواہش کو ماریں تو یہی ہمارا نفس کا مارنا ہوا ہم اسی میں اپنے آپ کو مار رہے ہیں اللہ کے لئے کہ ہم جو ہے اپنی خواہشات کو ماریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں اور یہی سیلف کنٹرول اور اپنے دین سے آپ محبت کریں اپنے دین پر آپ شرمائے نہیں آپ اسلام کو اپنا فخر سمجھیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی آج کا میرا یہ سوال ہے اس کہانی کا کہ بیر معونہ کی اس لڑائی میں کتنے صحابہ کرام کی جماعت شہید ہوئی تھی اور ان صحابہ کرام کی کیا خصوصیت تھی جن کے شہید ہو جانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اپنا آنسر کامنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولیے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ کہانی اچھے لگی ہوگی اور اگر آپ کو کہانی اچھے لگیے تو دو لائک شیئر اور سبسکرائب انتظار کس بات کا آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ